اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تاہرہ علی میں ہوں زبیر شارک کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اور کیسا گزرا آپ کا رمضان اور موس پرابیلی آج آخری روزہ ہے ایس پر محکمہ موسمیات جس طرح سے امکانات نظر آ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ سب کبھی یہ رمضان کافی اچھا گزرا ہوگا اور اب عید کی آمد آمد ہے کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے بازاروں میں بھی ہمیں اور خواتین کا سپیشلی خواتین کو زیادہ شوق ہوتا ہے نا آپ سب مجھ سمیت تمام خواتین کو زیادہ شوق ہوتا ہے عید پہ جانا ہے چوڑیاں لینی ہے شاپنگ کرنی ہے اور آج آج کا تمام پورا دن زبیر ہمیں نظر آئے گا کہ مارکٹ میں خواتین کا کافی رش ہے لیکن آپ میں احتیاط کرنی ہے اور ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی ناغہنی صورتحار آپ کے ساتھ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس لئے ساتھ ساتھ آج چیز دسکس کریں گے ہم کہ بہت دفعہ لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی میں فیلیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں ہر چیز پیٹ میں کنی ملتی کبھی نہ کبھی نہ کبھی نہ کبھی نہ کبھی نہیں اکسر فیس کرنا پڑ جاتا آپ کو زندگی کسی بھی موقع پر تو فیلیر کے بعد آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ناکامی ہی کامیابی کی کنجی ہے تو آپ کی کامیابی آپ کے انتظار میں ہوتی ہے آپ نے بس سٹرگل کرتے رہنا ہے اور گرنا نہیں ہے خود کو جھکنا نہیں دینا ایفرٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو وہ کامیابی ضرور ملے گی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تائرہ اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ failure is the key of success آپ اگر ہمتنی ہارتے پرسسٹنٹ رہتے ہیں پرسیورنس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں تو کامیابی ایک نہ ایک دن مل جاتی ہے کوئی بھی پیدا ہوتے ساتھ ہی کامیاب آدمی نہیں بن جاتا اس کو زندگی میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اس کو کوشش جاری رکھنی پڑتی ہے اس کو گرنا پڑتا ہے اس کے آگے ہرڈلز آتے ہیں دشواریاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو عبور کرنے کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے اور کامیابی کا جو ایک phase ہوتا ہے بڑا چھوٹا سے ہوتا ہے انسان کی ساری life struggle ہی ہے یہ چیز اپنے دماغ اور ذہن میں بٹھا لیں ذہن نشیر کر لیں کہ انسان کی life struggle ہے کامیابی کا بس وہ تھوڑا سا phase ہوتا ہے جس کو انسان enjoy کرتا ہے اس کے بعد پھر سے ایک نئی دوڑ میں لگ جاتا ہے ایک نئی struggle میں لگ جاتا ہے تو اگر آج آپ کو میچنگ چھوڑیاں نہیں ملتی تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو کامیابی نہیں ملی آپ اگلی دکان پر جا سکتے ہیں اس سے اگلی دکان پر بھی جا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے چاند رات ہے آپ میں پسند کی چھوڑیاں لیے بغائی گھر نہیں آنا تو جی پہلی ناکامی کے بعد انشاءاللہ تیسری چوتھی پانچوی دکان سے آپ سب کو خواتین کو آج پسند دیدہ چھوڑیاں مل جائیں گی تو ہمت نہیں ہار نہیں چھوڑیاں لے کے گھر جانا ہے اور رات جا کے مہندی بھی لگوانی آج تو مرد حضرات کو زیادہ جیب پہ کافی آج بھاری گزرے گی آج کی رات کیونکہ خواتین کی ظاہر ہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کم پیسے دیئے ہیں تو میں آج تمام مردوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سے ذرا اپنا دل گردہ بڑا کیجئے اور جتنی بھی پیسے مانگ رہی ہیں گھر کے خواتین دے دیجئے کوئی بات نہیں جی یہ عید کا موقع ہوتا ہے خواتین نے پورے رمضان میں آپ کے لئے ایفرٹ بھی بہت زیادہ کی ہیں آپ کے من پسندیدہ سہری افتاری بھی بنائی ہے تو ابھی ایک چھوٹا سا انام ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت کی جانب سے رمضان المبارک کے بعد عید آپ کے لئے انام ہوتا ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنی خواتین کو انام دیجئے جتنے بیسے مانگتے ہیں دے دیجئے کوئی بات دے جی ایک ہی دن ہوتا ہے انجوئے کر لیں نہیں جتنے بیسے مانگتے ہیں اتنے نہ دیجئے جتنی جیب ہے اتنے دیجئے زیادہ چوڑ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے آگے مہینہ بھی چلانا ہے کوشش کر نہیں آپ نے میکسیم جتنے آپ دے سکتے ہیں دے جی مجھے پتا تھا کہ مرد حضرات کو یہی پرابلم ہوگی جتنی جیب ہے اتنی دیجئے کیونکہ آپ نے آگے مہینہ بھی چلانا ہے جتنی آپ کے جیب ہے اتنی دیجئے اور آپ کی جو شریک حیات ہے پارٹنرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے ہمارے مرد حضرات دے رہے ہیں یہ اپنی کپیسٹی سے فل دے رہے ہیں جتنی ان کی حیثیت ہے ان کی حیثیت میں رہنا رہ کر ہی ان کا سازندگی گزاری ہے ان پر اوبر برڈن نہ کیجئے لیکن جی کوپریٹ کیجئے ایک اچھی بیوی کی نشانی ہوتی ہے اب پہلے سگمنٹ کی طرف آج کی اخبارات سے آج کی اخبارات تو پہلی خبر ہم شیئر کریں گے ہم بات کریں اید کے حوالے سے چاند رات کے حوالے سے چونکہ آج انتیس وار آج کون سا روزہ ہے اگر کل ہماری بھی عید ہو جاتی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ دونوں میں ایک دن عید ہو تو امکانات کافی اس کے ہیں اور موسم بھی کہہ رہے ہیں کافی کلیر ہے تو چاند کافی جگہ پر نظر آئے گا اس حوالے سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اور اس پہ جو ہے وہ شہادتیں جتنی میکسیمم موصول ہوں گی اس کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کیا جائے گا تو آج اپتار کے بعد انتظار کیجے گا میرے جیسے لوگ ہوں گے جو ترابیاں نہیں پڑے ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے کہ چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد پہ کیا بتا آج ترابیاں سکپ کرنی پڑ جائے خیر یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ جب تک اعلان نہیں ہو جائے گا کوئی فیصلہ نہیں کرنا لیکن میکسیمم چانسز یہ ہی ہیں کہ ایس پر محکمہ موسمیات کہ جو چاند کی عمر جو اس کا عارض ہوتا ہے جو گھنٹہ اس کا ہوتا ہے وہ پورے ہو گئے میں تو آج چاند نظر آ جائے گا دیکھتے ہیں جی روحی دلال کمیٹی آج بیٹھتی ہے تو کیا فیصلہ ہوتا ہے آیا کل اید ہوگی یا کل روزہ ہوگا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا اچھا یہ بھی میں دیکھ رہی تھی تیو میں بتا رہے تھے چینل کسی میں بتا رہے تھے کہ بارش کب ایکسپیکٹڈ ہے اید کی جو چھٹیاں ہیں ہماری ان ڈیز میں بارش بھی ایکسپیکٹڈ ہے تو موسم کافی سہانہ ہو جائے گا تو جی اللہ کرے بارش بھی رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو اید بھی آپ انجوائی کریں خوبصورہ کھائیں پیئیں موجے کریں اور اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف سبیر اکبر اگلی کیا نیوز ہے اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ اید الفطر شہریوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر مشکوک افراد کی گاڑیوں کی چیکنگ کا سنسلہ جاری ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اید کی آمد پیش پیش ہے اور ہمارے سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے لاو انپورسمنٹ ایجنسیز ہیں دائرہ وہ بڑی کانشیس ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی ناغانی آفت سے بچنے کے لیے وہ حفاظت اقدامات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سٹیٹس کچھ بتا دے چلوں کہ رواہ سال ناکاجات پر چار لاک ایک기가 چار لاک 42.2 یہ چوالیس ہزار دو سو باسٹو ہے چوالیس ہزار دو سو باسٹو وحیکلز پر چوالیس ہزار سوری چوالیس ہزار دو سو باسٹو جو ہیں وہ وہ وحیکلز پر ناکاجات لگائے گئے ہیں چوبیس ہزار تین سو پچاسی موٹر سائیکلز اور چار لاک سے زاہد اشخاص کی چیکنگ جو ہے وہ کی گئی ہے کیونکہ چاند رات ہے اور عید الفطر کا موقع ہے اور داقلی اور خارجی راستے جتنے بھی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے اور کانشیسلی اس کو چیک کیا جا رہا ہے جو بھی مشکوک افراد ہوں گے وہ کسی داخلی راستے سے داخل ہوں گے خارج ہوں گے اس لیے ان پک اپ پوائنٹس جو ہیں وہ جو ہارے ہاتھ سپورٹ ہیں ان کی زیادہ اچھے سے ایکٹیبلی سرولنس کی جاتی ہے پنجاب سیف سیریز آثورٹی میں بھی 24 بیس سیون ان کی مانیٹرنگ جاری ہے اور ایک اور سٹیٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ سبائی دارہ حکومت میں پانچ ہزار سے زائد افسران جو ہیں وہ اہلکار نماز ایت سیکیورٹی پر تائینات ہوں گے بلکل یہ پلان جو کہ پہلے سے بن جاتا ہے اس طرح کے بڑے جو میگا ایونٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے سیف سیٹی میں بھی باقی پنجاب پولیس بھی پہلے سے ہی پلان جو باہر بنا لیتی ہے تاکہ کوئی بھی خدا نخواستہ ناکش گوار واقعہ پیش نہ آسکے اس کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور ایت کے موقع پر آئی جی پنجاب نے بھی یہ کہا کہ وان ویلنگ اور یہ ہوائی فائرنگ اس طرح کی جو ساری چیزیں آپ نے ان کو ایوائیڈ کر رہا ہے اس پہ نو ٹولیجنس پولیسی ہے نہ چاند رات پہ سب چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے گا نہ ہی ایت پہ کیونکہ اپنی خوشیوں میں آپ کسی کا نقصان نہ کر دے بہت اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وقتی خوشی ہوای فائرنگ آپ کر رہے ہیں اور اس سے کسی کی جان بھی ڈا سکتی ہے تو اس طرح کی خوشیاں خدارہ خدارہ نہ منائیے اس پہ سیف سیریز اثورٹی کے طرف سے بھی کریک ڈاؤن چاری ہے وہ بھی اگر کہیں بھی ایسے شخص کو کچھ ایسی ایکٹیوٹی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو فوری طور پر مطلقہ فیل فورس کو انفارم کیا جائے گا اس کے ساتھ پنجاب پولیس بھی سوالے سے بہت ایکٹیو ہے تو ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں آپ کو پہلے سے وارن کر رہے ہیں بعد میں یہ نہ کی جگہ ہم نے نہیں بتایا آپ کو تو احتیاط کریں اور اس طرح کی کاموں میں ملوث نہ ہو تو ہماری اگلی خبر کیا ہے تائرہ پلیز بتائیں اگلی خبر ہے ہماری جی سیف سیریز اثورٹی کے ہم سٹیٹس بتاتے ہیں آپ کو آپ کو اس لیے بتاتے ہیں آپ کو پتا چلے قانون آفیس کرنے والے ادارے یہ ہماری سیف سیریز اثورٹی آپ کے لیے کیا کر رہی ہے تو چوبیس کھنٹے میں گزشتہ چوبیس کھنٹے میں آپ کے لیے سیف سیریز اثورٹی نے کیا کیا ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف جہاں پنجاب بھر سے ون فائف پہ کالز محصول ہوتی ہیں قریباً نوے ہزار کالز محصول ہوئی ہیں ون فائف پہ اسی کے ساتھ ساتھ مور دن ففٹی پرسن کالز ہماری غیر ضروری کالز ہوتی ہیں خدا کا واسطہ ہے جی باز آجائیے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن ہی کیا اہمیت ہے اور اس پر غیر ضروری کالز کس طرح سے جو ضرورت مند ہے اس کو مدد میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو 6944 کیسی زنریٹ ہوئے جن پر لوگوں کو واقعی میں ہلپ ریکوائیڈ تھی باقی یہ کچھ لوگوں کچھ انفرمیشن چاہیے تھی کچھ باقی فیک کالز میں نے آپ کو بتایا کہ اسے اجتناب کیجئے اگر کوئی واقعی آپ کو ہلپ ریکوائیڈ ہے کوئی ٹرافک سے ریلیٹڈ کوئی فائی بریگیڈ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو ریسکیوں کے ہلپ چاہیے پولیس کی ہلپ چاہیے تب ہی صرف ہاں ون فائف ایمرجنسی ہلپ لائن پر کال کریں ادھروائز کالز نہ کریں اسی کے ساتھ ساتھ مختلف وائیلیشنز پہ پانچ ہزار ایک سو چودہ گاڑیوں کے خلاف ایچ آلان بھی کیے گئے اور وائیلیشن آپ کریں گے تو ایچ آلان تو آپ کو آئے گا جس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے سیف سیٹیز آتھارٹی 24 بائی سیون ہمارے ورشل پٹولک آفیسرز کیمراز کی مونیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہزار چورانوے مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی اور اس کے بعد اس کو چیک کیا گیا کہ کیا صورتحال تھی سیٹویشن کیا تھی یہاں پہ جو ورشل پٹولک آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے فیل فورس کو انفارم کرنا ہوتا ہے جو بھی مشکوک سرگرمی کو ہوتا ہوا دیکھیں دن فیل فورس کو چیک کرتی ہے اور واقعی اگر کوئی ایسی سسپیشیس ایکٹیوٹی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور یہاں بتائیں جی سیف سیریز آتھارٹی کا لاؤسٹ این فاؤنڈ سینٹر اب تک مور دن پائیف تھاؤزن گمشدہ افراد کو ان کے پیاروں سے ملوا چکا ہے اگر آپ اپنے آس پاس کوئی بھی ایسے گمشدہ افراد کو دیکھیں یا خدا نہ خواستہ آپ کا پیارہ آپ سے بچھڑ جائیں تو آپ فوری توبہ ون فائف پہ تلا دیں اسی کے ساتھ ساتھ سیف سیریز آتھارٹی کا لاؤس ان فاؤنڈ کا نمبر ہے 03167774167 03167774167 یہ سیف سیریز آتھارٹی کا لاؤس ان فاؤنڈ کا نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں تلا دیں اور بتائیں کہ کوئی ایسے ثانیہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ پیش آدھاتا ہے آپ کو کوئی پیارہ بچھڑ جاتا ہے کوئی ڈاکمنٹ آپ کا کھو جاتا ہے آپ کو کوئی جاندر کھو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں ضرور انفارم کی جائے گا اگلی کیا خبر ہے جبیر آپ کے پاس اگلی میرے پاس خبر یہ ہے کہ عدل فطر کی جس طرح سے آمد پیش پیش ہے تو سی ٹیو لاہور کی جانب سے اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر شکنجا سخت کر لیا گیا ہے دو سو انیس گاڑیوں کو جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے اور سی ٹیو کی مقررہ تعداد سے زائد سواریاں بٹھانے پر ایک سو چھالیس گاڑیوں کے خلاف کاروے کر دی گئی ہے ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب بھی بسز بغیرہ چلتی ہیں جتنی بھی آپ کے ویکلز ٹرانسپورٹ چلتے ہیں بڑے ہیوی ٹرانسپورٹ چلتے ہیں تو اس میں پیسوںیں کمانے کے لیے جو کنڈکٹرز ہیں وہ اوورلوڈنگ کروا لیتے ہیں وہ زیادہ سواریاں بٹھوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سفوکیشن کا محول بھی کریئٹ ہو جاتا ہے کسی کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے دھکم پیل بھی ہوتی ہے ایک سو وہ زیادہ لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں اوپر سے انتے ہیں چارجز ہوتے ہیں وہ بھی بڑھا لیتے ہیں جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے جس پر سی ٹیو کی طرف سے سکت ایکشن لیا گیا ہے اور دوستو انیس گاڑیوں کو جرمانہ کر دیا گیا ہے اور ایک سو چیالیس گاڑیوں میں خلاف کار بھائی بھی کیا تھا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ ہم ویسے تو باز نہیں آتے جب تک کہ ہمیں ڈنڈا پریڈ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ ہم سے سکتی سے پیش نہ آیا جائے تو ہماری قوم جو ہے وہ پیار کی گاغ نہیں ہے یہ کہنا مجبوری تھی اور کہنا پڑا مجھے کیونکہ واقعی ہم باز نہیں آتے جب تک کہ ہمیں ڈنڈا پریڈ ہماری ساتھ نہ ہو جائے اور آخرے میں ہم بات کریں گے ہم غزہ کے حوالے سے اپنے پلیٹ فارم سے روزانہ بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے جب تک یہ مستحل نہ ہو جائے اس حوالے سے قوام متحدہ کے ریلیف اور ورکس ایجنسی برائے فلسطین کے کمیشنر فلپ لازارینی فلپ لازارینی اگر ان کا نام میں غلط نہ لے رہی ہوں تو انہیں دھوائی دیئے اور انہیں کہا ہے غزہ میں بیس لاکھ جو فراد ہیں ان کی زندگیاں ان کی ملیاں میٹ ہو گئی ہیں رات و رات کس طرح سے ایک تباہی مچ گئی ایک بربادی مچ گئی اور بڑی تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے تو اس حوالے سے جاہرہ جو اسرائیل کا پلان تھا کہ اس ایریا پر اٹیک کیا جائے گا جو انہوں نے پہلے کہا تھا جہاں پہ حماس کے لوگ زیادہ ہیں لیکن اس کے بعد پہ پھیلتا پہلتا پورے فلسطین پہ پھیل گیا اور کس طرح سے جو ہسپٹلز ہیں اور باقی تمام ادارے ہیں جن پہ حملے کیے گئے صحافیوں پہ حملے کیے گئے اور اس طرح سے انسانیت کے خلاف ہے یہ یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہا ہے تو اس پہ بہت سے ادارے جو دعائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور بہت سے قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں تو ہم اب ریکویسٹ کریں گے انہ داروں سے ظاہر ان کے پاس پاور ہے یہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو آپ پلیز اس حوالے سے کوئی ان کا حل نکالیے تاکہ وہ بھی اپنی عید اچھے سے گزار سکیں اگر پچھلے سال اور اس سال کے comparison کریں زبیت دیکھیں پچھلے سال کتنی اچھے سے انہوں نے اپنے رمضان کے روزے گزارے کتنی اچھی سے اپنی عیدیں گزاری اور اس وقت سیچویشن کیا ہے بلکل وہ ایک میدان ہے بلکل میل گیا میٹ ہو چکا ہے ہر چیز تو ہم اس حوالے سے افسوس بھی کریں گے اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے جب تک مسئلہ حال نہ ہو جائے اور ایک فگر میں اس میں ایڈ کرتا چلوں سات اکتوبر دوزار تئیس سے یہ جنگ شروع ہوئی بھی ہے جس میں تیتیس ازار ایک سو پچتر فلسطین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں فلسطینی ابھی تک شہید ہو چکے ہیں جس میں سے میکسیمم جو تعداد ہے وہ بچوں اور خواتین کی شامل ہے تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ یہ آواز اٹھاتے ہیں خدارہ خدارہ کچھ اب رحم کر لیا جائے کچھ ترس کر لیا جائے اب بہت ہو گیا یہ ظلم و ستم کا نظام بہت ہو گیا اب ہمارے جو عالمی دارے ہیں جو عالمی دالتے ہیں جو امن کے دارے ہیں وہ اس میں اپنی انوالمنٹ شامل کریں انوالمنٹ دکھائیں تاکہ یہ معاملات بہتر سے بہتری کی طرف جائیں اور مزید اور خون نہ بہے ایسے گیا اور دعا کرتے رہیں گے آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور اب وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ نے رہنے ہمارے ساتھ بیلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو گوڈ مارننگ سیف سٹی اور جو بہر اس سیگمنٹ میں جو بھی جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں سپیسیفکلی ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ اید کی آمد آمد ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں میں بازاروں پر ایک خاصا رش دکھائی دے رہا ہے سڑکوں میں معمود سے زیادہ ٹرافک آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے بازار بھی جانا ہے اید کی شاپنگ بھی کرنی ہے اس حوالے سے ٹرافک پولیس نے کیا خاص انتظامات کیے ہیں کس طرح سے اس ساری چیزوں کو منیج کریں گے کل اید کے دن کے حوالے سے بھی کس طرح سے ساری چیزوں کو منیج کیا جائے گا تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اسی حوالے سے بات کریں کچھ ٹرافک پر بات کریں آپ کو کچھ گائیڈ بھی کریں کس طرح سے آپ نے ٹراول کرنا ہے کس طرح سے آپ نے خود کا خیال رکھنا ہے کس طرح سے ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اس میں بات کریں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایس ایس پی ٹرافک پنجاب سید غزنفر شاہ صاحب سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں سر کو شکریہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے قیمتی اور اتنے مشکل وقت میں ہمارے لئے ٹائم نکالا اور سر سے پھر گائیڈنس بھی لیتے ہیں کس طرح سر نے پروگرام سارے ڈیسائیڈ کیے کس طرح سے پورا پلان منایا ہے اسلام علیکم سر سر کیا حال جانے ہیں سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا سر میرا سب سے پہلا سوال ہی ہے جس طرح سر عید آنے والی ہے غالباً آج آخری روزہ ہے ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کمیٹی بیٹھے گی تو ڈیسائیڈ کرے گی کہ آج ہے یا کل کا روزہ ہوگا لیکن سر عید پر سیکیورٹی پوائنٹ او فیو سے کیا انتظام آتا ہے ٹرافک کو لے کے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اید ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر کچھ مقامات کی اوپر خاص طور پر جو ٹرافک کا راشہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ بازاروں کے اندر مارکٹس کے اندر جو ہے وہ شاپنگ کے چونکہ لاسٹ ڈے ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فیملیز نکلی ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ چاند رات جو ہے اس پر خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ تمام ہی بڑے شہروں کے اندر پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور کے اندر فیملیز جو ہیں وہ اوٹنگ کے لیے نکلتی ہیں بچے میندی لگواتے ہیں چوڑیاں خریدتے ہیں دلگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عمومن جو ہے وہ رش بہت بڑھ جاتا ہے بعض اوقات کچھ من چلے جو ہیں وہ لڑکے وہ بھی جو ہے وہ مرسائیکل کی اوپر آتے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں جو آبی ون بیلنگ اور دیگر اس طرح کی طریقوں سے انجوائے کریں ہائی فائرنگ ون بیلنگ بہت دیکھی رہا جی تو اس سلسلے میں ہم نے بڑا جو ہے وہ ایک مربوط اور مرتب جو ہے وہ نظام ہم نے ترتیب دیا ہے جس کے اندر خاص طور پر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو اس کے اندر ایک سیکیورٹی اور ڈپلائیمنٹ کا ایک بقاعدہ طور پر پرگرام ایشو کر دیا گیا ہے سیٹ کو لاہور کی طرف سے اس کے اندر تمام جو اہم ہماری مارکیٹس ہیں وہاں پہ سپیشل ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ایسی روڈز ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ان مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ مہندی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو گاڑیوں کی حمد و رفت کے لیے بند کریں گے وہاں پہ سائیڈوں پہ بیرگرز لگائیں گے تاکہ پارکنگ باہر ہو اور لوگ پیدل اندر جا سکیں اور فیملیز جو ہیں وہ آرام سے وہاں پہ اپنا ٹائم گزار سکیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جو عید جہاں پہ ہوگی جن کامات کی اوپر جو ہے وہ بڑے اجتماعات ہوں گے وہاں پہ سپیشلی جو ہے وہ ہم نے انتظامات یہ کیے ہیں کہ پارکنگ کے لیے جگہ کو مختص کیا گیا ہے وہاں پہ ٹریفک کے جو ملازمان ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں اور وہاں پہ کسی بھی طرح کے ٹریفک کے رش کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو عید کے نماز کے اندر کوئی دیر نہ ہو یا کوئی دکت نہ ہو تو اس حوالے سے ہم نے انتظامات اپنے مکمل کی صحیح ایسا بتائیے گا ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کیا پروگرام ہے وہ بڑے ان کے کافی انیشییٹیو ہے اس حوالے سے اس کو لے کے تو وہ ہمیں بتائیے گا ہماری ناظرین ٹریفک کے حوالے سے جو ہے وہ چیف مینسٹر پنجاب جب انہوں نے جو ہے وہ حلف اٹھایا تو اس کے بعد جو ان کی ابتدائی تقریر تھی اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب بھر کے اندر ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر بنانا ان کے پریاریلٹیز میں سے پھر اس کے بعد پچھلے دو ماہ کے اندر اس حوالے سے چار سے پانچ میٹنگز صرف فوکس ٹریفک کے اوپر کر چکی ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیٹیل جو پروگرام ہے وہ بنا کے ایک ایکشن پلان کے طور پر سمیٹ کیا جس کے اندر انہوں نے بڑی تسلی سے بڑی جو ہے وہ بارک بینی سے اس پورے کو دیکھا اور اس کو نیسیسری جو ان کی انپوٹس تھی اس کے بعد انہوں نے اس کو اپروف کیا اب وہ ایکشن پلان جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس ایکشن پلان کے اندر ہمارے تینوں جو ہیں وہ میجر جو ایریاز ہیں فوکس کے وہ شامل ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹریفک کے فلو کو بہتر کیا جائے وہ چاہے بڑے کسپے ہوں چاہے وہ شہر ہوں چاہے وہ ہماری ہائی ویس ہوں ان تمام کے اوپر سیکنڈلی اس کے اندر جو ہے وہ ان کا فوکس یہ تھا کہ ایکسی نیٹس جو ہے اس کی پریونشن کیسے کی جائے تاکہ جو جان لے وہ حادثات ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے اور تیسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو پبلک ہے اس کی اویرنس اور ایڈوکیشن کے لیے ٹریفک پولیس یا پجاب پولیس ان جنرل جو ہے یا حکومت پنجاب کیا کیا اقدامات کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ٹریفک مانین کا جو اعترام ہے یا اس کا فالو کرنا ہے اس کے ٹرینڈ کے اندر بہتری آئے اس کے اندر اضافہ ہو تو ان تینوں ایڈیاز کے حوالے سے ہم نے وہ ایکشن پلین ترتیب دیا ہے سر تجاز جتنی سر آپ کی انکروچمنٹ والے معاملات ہوتے ہیں کسی ہم تجازات تجازات کہتے ہیں تینکیو دائرہ تو سر ان کے معاملے میں سر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو سی ایم صاحب ہیں ان کا وی این ہے کہ ریڈی والے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی متبادل کو سر دیکھا جا رہا کی نہیں جا رہا جی بالکل ہم نے جب دے دیکھا کہ فلو آف ٹریفک کو عمومن کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ خراب کرتی ہیں اور کنجیسشن کیوں ہوتی ٹریفک کی تو اس کے اندر چھ سات چیزیں جو تھیں وہ زیادہ پرامینٹ تھی ان میں سے ایک تو تھا جو ہماری انکروچمیٹس ہوتی ہیں تجاوزات جن کا آپ دیکھر کر رہے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مختلف روڈز جو ہیں ان کو ریپیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سلو آف ٹریفک خراب ہوتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ری انجینرنگ اور ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ اگر جو ہے وہ کوئی ایسا یوٹن ہے کہ جس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو رکتا ہے کہیں پہ ہمیں کوئی ٹریفک سیگنل انسٹال کرنے کی ضرورت ہے سائن بورڈز کہیں پہ لگانے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے ہے وہ تقریباً چھ سات میجر ایریاز ہیں کہ جن کے اندر ہم نے پورے پنجاب کے اندر یہ سٹیڈی کی اور لاہور کے اندر بھی خاص طور پر ہم نے کی اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ ایٹی ایٹ ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ یوٹن کی خلاوردی کی وجہ سے اور ون وے کی خلاوردی کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک آپس میں فسی رہتی ہے اور ٹریفک کا فلو رکھتا ہے تو وہاں پہ اگر ہم ٹائر بسٹرز کو انسٹال کریں گے تو ٹریفک کے فلو کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے تھرٹی ٹو ایسے پوائنٹس ایڈنٹیفائی کیے کہ جہاں پہ ریگولر جو ہے وہ بہت زیادہ انکروچمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ جو ہے آپ خازی روڈ کو دیکھ لیں آپ مدرون شہر کو دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ مون مارکیٹ کو دیکھ لیں آپ پہ جو ہے وہ کریم بلاک کے اندر دیکھ لیں اچھرا بازار اچھرا بازار کے اندر دیکھ لیں یہ بہت ساری ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ریگولر جو ہے وہ روڈ کے اوپر انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ انکروچمنٹ چاہیے کہ دکانداروں نے اپنا سامان باہر رکھا ہوا چاہے وہاں پہ لوگ پارکنگ کرتے ہوں گاڑیوں کی وجہ سے یا وہاں پہ ریڈیاں لگ جاتی ہیں پوشکارس جس کی وجہ سے تو مختلف چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ ہمیشہ کنجیسن جاتی ہے اور گاڑیوں کے گزرنے کا فلو جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے چیمسٹر پنجاب نے یہ ہدایت کی کہ ہم جو ہے وہ جو تجاوزات ہیں جتنی بھی یہ ریموویبل انکروچمنٹس ہیں یہ تمام اطلقہ تھارٹیز کو آرن بورڈ لے کر ہم ان کے خلاف ایک کریکڈون کریں ان تمام انکروچمنٹس کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ فلو آف ٹریفک کو بہتر بنایا جائے تو یہ کیمپین اس وقت تقریباً فشلے ایک ماہ سے ہماری جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر چل رہی ہے اچھا ہے اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ کریکڈاون کیا جائے ان کو ہٹایا جائے تو لوگ پھر بابیلا بھی مچائیں گے اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ احتراج بھی کریں گے جن کی زور روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے بڑی خصوصی جو ہے نا وہ ہدایت ہے چیف فنسٹر کی کہ جس وقت جو ہے وہ ہم یہ ریموول آف انکروچمنٹ کرتے ہیں خاص طور پر اگر وہاں پہ جو ہے وہ دکاندار ہیں انہوں نے اپنے سامان باہر رکھا ہوا ہے اس کو ہم وہاں سے کرواتے ہیں فوٹ پاس کو یا خاص طور پر جو پوش کارٹس ہیں جتنے کوئی کوئی ریڈی والا ہے کسی نے سبزی فروٹ پھل کچھ چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے اس نے لگائی ہوئی ہیں اس کو ہم ریموو کریں گے تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی اس میں انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کا جو ہے وہ لازمی طور پر خیال رکھیں گے ایک تو اس سارے عمل کے دوران کسی بھی طرح کی جو میل مین ہینڈلنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کوئی جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے فورس کے یوز اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی پولیس بتویزی کرے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو متبادل لازمی طور پر دیں تو ہم جتنی بھی مطلقہ آتھارٹیز ہیں چاہے وہ ریپٹی کمشنر صاحب ہیں ریسٹرک آبنسٹریشن ہے مینسپل آتھارٹیز ہیں لڈی اے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے افسی یہ متبادل جگہیں جو ہیں وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں کہ جہاں پہ ریڈی بازار بکیرہ طور پر لگ گئے ہیں یہاں پہ ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ایسی سپیس آویلیبل تھی سر یہ جہاں پہ سر اتنے سارے اقدامات کیا جا رہے ہیں لوگوں کے لیے وہاں دیفنیٹی قانون کی خلاف ورزی کبھی ایک فیکٹر انوالف ہے سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تکنالوجی کی مدد سے سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں ایک تو مختلف جو وائیلیشنز ان کے حوالے سے ہمارا جو پنجاب سیف سیٹیز آثارٹیز انہوں نے اس وقت ٹونٹی سے زیادہ ایسی وائیلیشنز ہیں جن کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن ہے وہ ٹکنالوجی کی بیس کی اوپر ہو رہا ہے اگر مرسیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو آپ کو سیف سیٹی کا کیمرہ اس کے اندر پک کر لے گا اگر جو ٹریفک ایل کار آپ کو روک روڈ سائیڈ کی اوپر وہاں پہ چالان کٹ اور وہ سارا آبل وہاں پہ ہو ہمارے جگہ پہ کسی پر کھڑا کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ٹکنالوجی کے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب آپ ایک جگہ ٹکنالوجی انسٹال کر دیتے ہیں تو وہ تمام جو کام ہیں جس کے لئے آپ کو مختلف شفٹوں کے اندر ملٹیپل مین پاور کی ضرورت ہے وہ صرف آپ کا ایک کیمرہ سارا کام کر سکتا ہے تو بڑا سیف سیٹی آثارٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں اسیسٹ کر رہی ہے ایکسیڈنٹس ہیں ان کی فریکوینسی جہاں پہ زیادہ ہے اس کے حوالے سے کازز کے ایڈنٹیفکیشن ہو چاہے جو ہے وہ ایسے بلائنڈ سپارٹس کے ایڈنٹیفکیشن ہو کے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس پیش آتے ہیں اس کے اندر یا پھر جو آویرنیس ہے لوگوں کے اندر پبلک کے اندر پھیلانے کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت زیادہ ہیلپ ہم لے رہے ہیں سیر ہمارا سیف سیٹیز آتھورٹی کے پروجیکٹ بی آر ایکس ہیلمنٹ ڈیٹیکشن کے حوالے اس حوالے سے بتائیں کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا مددگار ثابت ہوگا سارے کرائمز کو روکنے میں جو بھی آپ دیکھیں کہ وائیلیشن کو کام کرنے میں ہیلمنٹ کی کتال بہت ضروری ہے کسی بھی پرسن کی سیفٹی کے لیے بلکل اس میں جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں مختلف ہیلتھ باقی دیگر جتنے ہیں لہور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہیڈ انجریز ہیں جو کے اندر ثابت ہوتی ہیں اس میں لازمی طور پر کامن ایک فیکٹر پایا جاتا ہے اگر ہیلمنٹ ہوت اس کے اندر ہیڈ انجریز بہت زیادہ اس کو ہم مزید بڑھا سکیں گے اس کو انشور کر سکیں گے سر جو ہے جو ہے ترافک جام کی صورت میں وارننگ دینے کے لیے کوئی سکریننگ وغیرہ بھی نصب کی جارہی ہے اس طرح کے معاملات بھی ہو رہی ہیں یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت تھی کیونکہ باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو چاہے موٹر ویز ہوں چاہے ہائی ویز ہوں چاہے شہر کی روڈ ہوں وہاں پہ سکرین لگی ہوتی ہیں روڈ کے اوپر اسے ہم وی ایم اس کہتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ جیل ہمارا روڈ اس کے اندر ہمیں کنجسشن ملے گی اور کون سا روڈ ہے جو کہ کلیر ہے اور ہم بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں وی ایم اس کی تنصیب ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کے لیے بہت ہیلف ہوگی آخر میں اید لوگوں کے لیے کوئی میسیج دینا تیوار ہے یہ خوشیوں کا تیوار ہی رہے اس کے اندر اپنے بچوں کو خاص طور پر نہ کریں جو بچہ جس کی عمر نہیں ہے جس کا لائسنس نہیں ہے وہ نہ گاڑی کریں نہ موٹسائکل کریں اسی طرح سے اگر موٹسائکل آپ کے بچے درائیو کرتے ہیں تو ون ویلنگ سے مکمل اجتناب کریں اور اسی طرح سے ہلمٹ کا استعمال اس کو بھی یقینی بنائیں تو ہم پیشگی آپ کو عید مبارک کہتے ہیں اور ہم آپ سے ہی جو ہے کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کا اعترام کریں اور اپنی عید کو محفوظ اور خوشیوں سے ہماری پہلی دلچسپ عجیب خبر تاہرہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ سو عالمی ریکارڈ بنانے والا پہلا نوجوان پاکستانی کھلاڑی بن گیا اس نے یہ عزاز جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے سو عالمی ریکارڈ بنائے ہے پہلا ریکارڈ اس نے دو ہزار سولہ میں بنایا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ جیکی جین جو بہت بڑا سپر سٹار ہے سب جانتے ہیں ہولیوڈ کی ایکٹر ہیں چین سے ان کا تعلق ہے ان کا یہ بہت بڑا فین تھا بہت بہت بڑا فین رہ چکا تھا اور انہیں کو ہی فالو کرتے ہوئے اس نے کنفو اور اس کے بعد جمناسٹک باکسنگ اور ایم 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 ای اس طرح کی مختلف فائٹ کی ٹائپس کے اندر اس نے سو عالمی ریکارڈ بنائی اور پہلا ریکارڈ اس نے دو زار سولہ میں بنایا تھا اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں لگتار آنے والے آٹھ سالوں میں سو ریکارڈ بنالی ہیں تو یہ ایک بڑی ہی ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے اور اب یہ ٹریننگ اور کوچنگ کلاسز بھی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ان فائٹ ٹائپس کے شوقین ہیں یا اس سپورٹ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں ارفان مسود نامی یہ پاکستانی ہمارا پاکستانی ہے ارفان مسود جو 2009 میں حالات خراب ہو گئے تھے تو جب وزیرستان میں حالات خراب ہوئے اور حرجت کر کے بہت دیئے خان والی سائیڈ پہ آئے اور ان کی فیاملی بھی انہی میں سے ایک تھی اس کے بعد تفصیل بتایا کہ شوق تھا کراتے کا اور وشو کانگفو ایم ایم اے اور ساری چیزیں ان سب میں پھر اس نے پندھام بنایا اور میں تو بڑا انسپائر ہوں اس سے کہ ایک ریکارڈ بنانا یہاں مشکل ہوتا اور اس نے آٹھ سالوں میں سو ریکارڈ منا لی تو زبردست ہی ہماری اگلی خبر کیا ہے تاہیرہ اس کو ہم کانگریجوریشن پھولتے ہیں اور اگلی خبر ہمارے پاس بڑی انٹرسی خبر ہے دمشق شام کا دار حکومت ہے اس موٹر سائیکل کلب جہاں بہت سارے موٹر سائیکل 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 انہوں نے رمضان بڑے خوبصورت کام کیا خود سہی جو بھی کلیکشن ان کی ہوئی پورے جو کلب میں جتنے بھی لوگ تھے غالباً پچاس بائیکرز کا کلب تھا اور ان لوگوں نے کچھ کلیکشن کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ اور صاحب استطاعت لوگوں کو سہری اور افتاری پہنچاتے تھے اپنی بائیک پہ بڑی خوبصورت منظر تھا ان کا بڑی ہمارے اس علاقے میں بائیک چلانا بڑا معیوب سمجھ رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بہتری آئی اور ہم نے اس کو مزید پوزیٹیو میں ایک تو یہ کہ ان کو بتایا کہ اس کے پوزیٹیو فائدے بھی ہیں اور ایک بڑا فائدہ نے کر کے بھی دکھایا کہ ہم دعا بھی کرتے کہ آپ نے بھی اپنے لئے بہت سی نیکی کمائی ہوں گی ہم نے دعا آپ کو دلسپو عجیب خبریں بتائی ہیں آپ اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے کھا کرنا ہے کدھر کرنا ہے یہ تاہر آپ کو بتائیں ہمارا چھوٹے کا اکاؤنٹ ہمارا فیس بک آکاونٹ ہے پنجاب safe cities یہاں کومنٹ کیجئے بتائیں کیسے لگیں آپ کو ساری خبریں اور اید کے حوالے سے آپ نے بہت احجاد کرنی ہے ہمارا راستہ fm 88.6 ہے جس کو ٹیون کر سکتے ہیں ٹرافک کے حوالے کوئی بھی information چاہیئے ہو وہاں سے کی جانش سے آپ تمام ناظرین کو دیکھ سننے ملو کو بہت عید مبارک اجازت دیجئے ہمیں اپنا بہت خیال لکھئے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھئے اللہ حافظ